اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ شو دوستو آپ کے ساتھ حسن علی اور اماد وسیم کے حوالے سے اہم ترین اپ ڈیٹ شیئر کروں گا دوستو حسن علی سے آج پوچھا گیا کہ آپ کا ریٹائرمنٹ کا کوئی ارادہ ہے یا نہیں تو دوستو حسن علی نے جواب دیا کہ ابھی تم میں نوجوان ہوں اور میرا ریٹائرمنٹ کا بلکل کوئی ارادہ نہیں ہے میں پاکستان کو ابھی تینوں فارمیٹ میں ریپریزنٹ کرنا چاہتا ہوں اور پاکستان کے لیے لمبی کرکٹ جائے وہ کھیلنا چاہتا ہوں وسیم بادامی حسن علی کے ہمراہ تھے دوستو جو ایروائی کے مشہور ترین اینکر ہیں تو دوستو حسن علی کا کہنا ہے کہ جو گزشتہ سیزن پی ایس ایل سکس کا جو کھیلہ گیا اس کے اندر ہم نے کراوڈ کو بہت زیادہ میس کیا اور اس بار ہم دعا کرتے ہیں کہ اسی طرح کی سیچویشن دیکھنے کو نہ ملے کیونکہ کراوڈ کے علاوہ جو ہے وہ میچز کا مزہ نہیں آتا حالانکہ کراوڈ نے پچھلی دفعہ ٹی وی کے اوپر ہی ہمیں سپورٹ کیا تھا لیکن اس بار دعا کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اگر ٹی سی بھی کراوڈ علاو کرتا ہے تو میچز میں مزہ آئے گا اور جس طرح کراوڈ چیئر آپ کرتے ہیں تو فینز کے سامنے کھیلنا اور ٹی وی پر جب فینز دیکھتے ہیں تو لیکن جو گراؤن میں آکے ہمیں فینز سپورٹ کرتے ہیں اس کا مزہ اپنا ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ دوستو کراوڈ کینگز کے سابق کپتان اماد وسیم نے جو ہے بابر آزم کے اوپر سٹیٹمنٹ دیا ہے کیونکہ بابر آزم کراوڈ کینگز کو پی ایس ایل دو آزار بائس میں لیڈ کریں گے دوستو اماد وسیم کے کہنا ہے کہ جس طرح کی آپ نے پہلے خبریں سنی تھی کہ میں کراوڈ کینگز سے خوش نہیں ہوں اور میں کراوڈ کینگز کی طرف سے کھیلنے والا بھی نہیں ہوں تو اماد وسیم کے کہنا ہے کہ یہ خبریں بلکل فیک تھی اور ایسی کوئی بات نہیں تھی میں بابر آزم کے ساتھ پہلے بھی کھیل رہا ہوں اب بھی کھیلوں گا میں از اے پلیئر کھیلتا ہوں اور میں ٹیم کے لیے ایفٹ کرتا ہوں میرا کام ہے کراوڈ کینگز کو جتوانا نہ کہ جو ہے وہ دور بیٹھ کے جو ہے باتیں کرنا کہ کراوڈ کینگز میں میں نہیں کھیلنا چاہتا دوستو اماد وسیم کے کہنا ہے کہ بابر آزم کے ساتھ میں پاکستان ٹیم میں جو بابر کپتان ہی کرتا ہے تو وہاں پر بھی بابر ایک اچھے کپتان ثابت ہوئے اور امید کرتا ہے کہ کراوڈ کینگز کی بھی وہ نمائنگی کریں گے تو ایک اچھا کپتان جو ہے بابر آزم ثابت ہوگا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اپڈیٹ اچھ لے گئے کیونکہ اچھ لے گئے تو لائک کرتا ہے کیونکہ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب فلیس کر دیں